جی سوال پوچھئے آپ آپ کا نام میرا نام جعوید وزیر مسیح ہے بھائی صاحب گیر مسلم اور میں مذہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں بھائی صاحب آپ مسلمان آپ مسلمانے کے گیر مسلم ہیں جی میں کرسچن ہوں جی ہاں جی ہاں پوچھ سکتے ہیں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین ہوں اور فالور ہوں میں میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہم صورت مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نسارہ ہے جو مسیح ہیں یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ پہ برا وقت آیا توبہ مازد کے ساتھ ملفز لیتا ہوں تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے بنا دی اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچھرہ پھیکتی تھی لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے اس کا کیا ہوا کہ دو تین دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جب آپ نے دیکھا کہ وہ بسترے بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا اس پر اس کے سوال آ رہا ہوں سوال آ رہا ہوں نا بھائی انٹرپ کیوں کرے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسانے حال نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کونمکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں وہ ان کی تمارداری کرتے ہیں وہ آپ کی اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں خیل صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سوال ہے ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی ربما صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اجرت کی ابی سینیہ کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کے قارج جو کچھرا پھکتی تھی اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظہ سے دیکھتے اپنے الفاظ اسمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیوں جب اللہ کے رسول ححمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پیاسی میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرشن ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں ایم او کرشن یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں ایک تی یا حصہ one third of the قرآن is address to مقاطب ہے یا حلال کتاب یا حلال کتاب کہو اہل کتاب سے یعود اور نصارہ سے تو ایک تی یا حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مقاطب ہے راب کا سوال کہ اللہ کے رسول ححمت العالمین بھی شک ہے قرآن کی آیتیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لئے سارے انسانیت کے لئے وہ بے شک ہے اس پہ کئی کتاب لکھئے گئی اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے اگر وجہ اکدم صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسیح ہے آپ سمجھے نا تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاتکار کر رہا ہے یا زناب الجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے رحمت العالمین کیا بلیں گے سلام مکم بلیں گے آپ اس کو کیا کہیں اگر آپ بلاتکار دیکھ رہے ہیں زناب الجبر ہو رہا ہے آپ کیا کہیں یہ میں مسلمان ہوں السلام علیکم اللہ کے رفض کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہے تو ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں کوس ہو یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کیا برے کرتا ہوں جعویز بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں آن دا میک رکھو آن دا میک رفون آئی لاب یو ٹو خلاص تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہے میرے لئے گالی ہو گئی نا نو سر معذرت میرے اکیلے ساتھ نہیں میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں بلکہ بہت سے امان میرے دوست ہیں ماشاء اللہ اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی گلتی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کی اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہمارے امان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خموشی سے ایک گدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے میں اجتماعی بات کر رہا ہوں ابھی پچھلے دن ہو یہ پورا ہے سوال جواب کا سیشن تقریر کا سیشن نہیں ہے تقریر کے سیشن کے لئے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے آپ کا سوال اپنے پوچھے میں جواب دیا اگر کوئی شخص بینہ وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے اور قرآن کی تو آیت ہے جتنے بھی گیر مسلمان ہے سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے اگر آپ کچھ غلط کام کی اور نفرت کرتا ہے وہ بھی قرآن کوئی آپ کے ساتھ برا برطا کرتا ہے اس کا بندلہ اچھا ہی سے دو جعوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی آپ سے برا برطا کرتا ہے تو قرآن فرماتے ان سے اچھا برطا کرو آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گیا جو قرآن کیا آیت ہے سورہ فسلت سورہ نمبر اکتالیت آیت نمبر چون سٹھ تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نون پریکٹس مسلم ہو گا مطلب ہر مسلمان تو میں نیک حسط اچھا ہے اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے آپ جیسا کہے پورے قوم پہ چڑھو کرنا بلکل غلط ہے اسلام میں بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حق دار ہے اس کو سزا مل نا چھے اس کا مطلب میں پوری قوم ان فیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ تاریخ پڑھیں گے آپ تاریخ میں پڑھو چاہے وہ چھٹی صدی کیوں ساتوی صدی کیوں اٹھی صدی کیوں آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے وہ اسلام کے رول میں اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو جتنے گیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کیوں اسلام میں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کیوں نہیں کرنے کا نو پرابلم ایک جذیہ دو ایک جذیہ خود بڑی امون نے آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے جذیہ مطلب آپ مانتے ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں تو جذیہ ٹیکس آپ دیتے آپ قبول کرتے اور جب جذیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے اسلام میں کہتے دمی اور آپ اگر اسلام شریعہ رول کے اندر گیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے اور جذیہ بہت کم ہیں انکم ٹیکس کا تو سمال پرسنٹیج ہے اسی لیے اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جب سلاؤ دن ایو بھی نے کونسٹانتی نوپل پہ حملہ کیا اس وقت جو کرسیان تھے عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے آرثو ڈاکس پروڈیسٹن کیتلکس خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے اور جب ان لوگ نے کونسٹانتی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا تو جب سلاؤ دن ایو بھی نے کونکر کیا تو عیسائی لوگ ڈرے در گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آگئی تو انہیں کہا میں سلاؤ دن ایو بھی ہوں میں مسلمان ہوں آپ میرے راج میں محفوظ ہے اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ کرشن عیسائی چاہتے تھے کہ سلاؤ دن ایو بھی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو اب ہسٹری پڑھئیے آج مسلمان کو دیکھ دین کو سمجھے قرآن کو پڑھئیے حدیث کو پڑھئیے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے گیر مسلمان کو دعوت دو قبول کرتے اچھی بات ہے نہیں قبول کرتی کس پہ جو دبست نہیں اگر کوئی اسلام ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے اسے ڈسٹروئ کرنے کی زیادت میں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے یہ سب اصول ہے وہ فتنہ کر رہے تو الگ بات ہے تو ایک اسلام ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے اور میں مثال دیتا ہوں میری جام میں سے آرہا ملیشیا ملیشیا میں ہندو چھے فیصد ہے سکس پوائنٹ تھری پسنٹ چھے پوائنٹ تین پسنٹ ہے آپ کمپیر کریں گے بیٹوین انڈیا جس طریقے سے انڈیا مائنوریٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے ہم پوٹین پوائنٹ تھری پسنٹ مہا ملیشیا میں سکس پوائنٹ ٹو پسنٹ لیکن جس طریقے سے پاکستان اچھا سلوک کرتا ہوں مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں لیکن ملیشیا میں جا رہتا ہوں میں جانتا ہوں اتنے رائٹ سے ان کے پاس اتنے حقوق دی گئے تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے صرف فتنہ نہیں کرنا چاہے قرآن کہتے فتنہ قتل سے اور خراب ہے تو اگر آپ فالو کرتے جو اسلام ملک کا قانون ہے تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو غلط ہے